بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن پوٹا کی کڑھائی جسے بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت لذیذ لا جواب ہے تو کتنے ہی آسانی سے بنائیں گے اور کتنے کم مسالوں میں بنائیں گے آپ جائے کہ حیران رہ جائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف اور یہاں پھر ہم لیں گے سب سے پہلے کڑھائی اور کڑھائی میں ڈالیں گے حضر پہ ضرورت آئیل ڈالیں گے اور یہاں پہ تقریبے میں نے دو چمچ آئیل ڈالیں گے آئیل کو ہم گرم کر لیں گے اور پھر اس کے اندر کچھ ڈالیں گے کھڑے مسالیں جس میں میں نے لیئے بڑی علاچی لونگ کالی میریش دارچینی بس یہ لے کر ہم اسے اچھے سے کڑکڑا لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے لینا ہے ڈیٹھ چمچ بھر کے موٹا کوٹا آوال لسن کیونکہ لسن کوٹے میں لسن کی بہت اچھا خوشبو ہوتی ہے اور آپ کو پتہ پوٹے کی ایک اپنی ایک مہک ہوتی ہے اس کو ہم نے دور کرنے کے لیے کھڑے مسالوں کے گرم کھڑے مسالے اور لسن کی خوشبو کے ساتھ ہم اسے اچھے سے فرائی کریں گے پوٹوں کو اور پوٹے میں نے یہاں پہ لیے تقریباً آدھا کیلو پوٹے لیے اور ایک پوٹے میں سے میں نے تین پیس کی ہے کیونکہ بڑا ہوتا ہے اس میں پیس کر لیں آپ چاہیں تو اس میں اور بھی چھوٹے پیس کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے پیس کیے پوٹے کی نا بہت اچھی کڑھائی بنتی ہے اور گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے ان سب کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کیونکہ پوٹے اپنا جو پانی ہوتا ہے وہ چھوڑ دیں تب تک ہم اسے فرائی کریں گے جب تک اس کا گھیر سیپرٹ نہیں ہو جاتا اور جیسے گھیر سیپرٹ ہو جائے گا اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو بڑے سائز کی پیاس کٹی بھی اور پھر کچھ ڈالیں گے اس کے اندر کچھ سپائسز جس میں میں نے یہاں پر ڈال رہی ہوں دو چمچ بھر کے سرخ مرچ پاودر آپ مرچے کم ڈالتے تو کم بھی کر سکتے ہیں ڈیڑھ چمچ ڈالیں لیکن میرے گھر میں اپنے مطابق میں نے دو چمچ ڈالی ہیں اور ڈیڑھ چمچ کوٹا وزی دھنیا ڈالیں اور ہاف چمچ ہم نے یہاں پر ڈالی ہے حل دی اور ان بس مسالوں کو اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بس عام مسالے ہیں گھر کے تین سے چار مسالے اسی کے ہم کڑھائی بنائیں گے بہت مزیدار شاندار تھی کڑھائی بنتی ہے چکن کی تو کڑھائی سب ہی بناتے ہیں لیکن پوٹے کی کڑھائی بنا کے ضرور دیکھیں گے بہت مزید کی بنتی ہے بہت اندہ آپ ایک بار بنائیں گے ہمیشہ انشاءاللہ بنانا پسند کریں گے تو ان سب مسالوں کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کریں گے مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر خود پانی ڈالیں گے اتنا کہ یہ گل جائیں آپ کو پتہ ہے چکن کے حساب سے پوٹہ تھوڑا سخت ہوتا ہے اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلے میں پندرہ بیس منٹ ہمیں تقریباً لگیں اس میں گلانے میں اچھا پانی ڈال کر میں سوری بھول گئی تھی نمک ڈالنا تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے حسبے ضرورت نمک اور میں ڈالوں ہوں یہاں پہ ایک چمچ نمک اور نمک کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور پھر کور کریں گے اسے گلانے کے لئے کور کر دیں گے تک میں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ہمیں اسے گلانے میں اور درمیان درمیان میں ہم چیک کریں گے ایک سے دو بار ہم چیک کریں گے اس کو چمچ چلائیں گے اور پھر تب تک اس کی گنائی کریں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا سارا پانی ڈرائی ہو گیا تھا اور پوٹہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بہت اچھے سے گل گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا آئل سپرٹ ہو گیا اور پوٹہ بھی گل گیا تو اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ڈیڑھ کب بھر کے دہی آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ٹریمارٹکا استعمال نہیں کیا دہی کا ہی استعمال کر رہے ہیں ڈیڑھ کب میں نے بھر کے یہاں پہ دہی ڈالی ہے دہی کو اچھے سے پہلے پھینٹ لیں اور پھر اس میں شامل کریں تاکہ کوئی دانہ نہ بنیں اور دہی کو اچھے سے مکس کریں گے اور آگ کو تھوڑا سا یہاں پہ تیز کریں گے تھوڑا سا ہم اس کے گریوی بنانے کے لیے اس کے اندر میں ہاپ کب پانی ڈالوں گی تاکہ اچھی سے بھنائی بھی ہو سکے اور گریوی بھی بن جائے اس طرح کیسے بنانے سے تو میری کڑھائی تو بہت مزے کی بنی تھی آپ کا پھرائی کرنے آپ نے ضرور بتانے اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمٹ کر دیں اور میری چینل کو سسکرائب کر دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں تو یہاں پہ میں ڈالوں گی ہاپ کب پانی اور بھنائی کرتے ہوئے اور جیسے پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا ہاپ کش ہو جائے گا پانی تو اس کے اندر ہم ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے کٹی بھی کالی میرچ کیونکہ کٹی بھی کالی میرچ کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اسی کا ہم استعمال کریں گے اینڈ میں اور ایک چمچ ہم نے کٹا کالی میرچ ڈالی ہے اور ہاف چمچ ہم ڈالیں گے پیسہ و گرم مسالہ اور تھوڑا سا اور بس جیسے ہمارے بھی سپرٹ ہوگا اس کے اوپر ہم کچھ ڈالیں گے سوڑ میرچ کٹی بھی شامل کریں گے تو یہاں پہ ہماری ریسپی تیار ہو گئی ہے کرہائی بن کے تیار ہے امید کریں آپ کو پسند آئیے موسیقی